بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لگتتم مل لسانی یفقہو قولی السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیری سوح ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالی نے یہ کائنات بنائی اس میں ہر ایک چیز کا مقصد اور مرتبہ ہے کوئی ایسی چیز نہیں پائید آتی جس کا کوئی مقصد نہ ہو ہر ایک چیز اپنے اندر کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رکھتی ہے اسی طرح انسان کی پیدائش کا بھی ایک مقصد ہے کہ اس نے آ کر وہ کام کرنا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے لیکن زندگی کے مقصد کو جاننا کیسے کیسے پتا لگے گا کہ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے اللہ تعالی نے یہ سوال کسی غیر سنجیدہ شخص کے لیے رکھا ہی نہیں ہے وہ سوال کیا ہے کہ میں کون ہوں اپنے اندر تین سوال پیدا کر لیں اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ میں کون ہوں نمبر دو کہ میں اس دنیا میں کیا لینے آیا ہوں نمبر تین کیا کبھی میں نے اپنے آپ کو تلاش کی ہے تو آپ کو اپنے اندر سے ضرور ایک جواب ملے گا یقین جانی ہے جب آپ کی ذات کا سنجیدہ سوال یہ بنتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے میں نے اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے میں نے اپنی پوٹینشنل کو دیکھنا ہے تو جب آپ اپنے اندر گور کریں گے تو دیکھیں گے کہ خدا نے میرے اندر ایک ٹیلنٹ رکھا ہے ایک خوبی ایسی رکھی ہے ایک صلائیت ایسی رکھی ہے جس کو کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے ممکن ہے آپ میں سے کوئی پیدائشی ٹیچر ہو ہو سکتا ہے کوئی پیدائشی ریسرچر ہو ہو سکتا ہے کوئی پیدائشی بزنس مین ہو لیکن وہ ڈگری کسی اور فیلڈ کے حاصل کر رہا ہو اس کے اندر سینس بزنس مین کے اچھے پائے جاتے ہو تو لہٰذا اپنے اس چھوٹی سی زندگی میں آپ کو ایک باری موقع ملائیں اس موقع کو دھوکے میں ضائع نہ کریں اس چھوٹی سی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان صلائیوں پر گزاریں جس میں آپ کی کامیابی و کامرانی ہے